اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے کیا ای ڈی ایس کے بعد بی ایڈ کر سکتے ہیں نمبر بانی اگر ای ڈی ایس کے بعد بی ایڈ کریں تو اس کا الیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا دورانیا کیا ہوگا میرٹ کتنا ہوگا اور اس کے بعد ای ڈی ایس کے بعد اگر بی ایڈ کرتے ہیں تو اس کا جو فی پیکج ہے وہ کیا ہوگا ٹوٹل کتنی فی ہم نے پے کرنا ہوگی سٹوڈنٹس اب سے پہلا یہ پوچھا جانے والا سوال ہے کیا ای ڈی ایس کے بعد بی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے یس آپ ای ڈی ایس کے بعد بی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے دورانیا کی بات کریں سٹوڈنٹس کم از کم حڑائی سال زیادہ سے زیادہ پانچ سال کا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے ای ڈی ایس کے بعد بی ایڈ کرنے کا اور اگر ہم اس کے مئرٹ کی بات کریں 45% سے لے کے 50% تک آپ کے نمبر ہونے ضروری ہیں اگر آپ ایڈی ایس کے بعد بیڈ کرتے ہیں ہڑائی سالات اس کو ٹوٹل نوے کریڈٹ آرز بنتے ہیں ایک سمیسٹر کے اٹھارہ ہیں پانچ سمیسٹر کے نوے کریڈٹ آرز آپ بن جاتے ہیں اور اگر آپ علامہ کبھل اوپن یونیورسی سے ایڈی ایس کے بعد بیڈ کرتے ہیں 2.5 ایرز اب جو آپ کا ٹوٹل خرچ سٹوڈنٹس فی کا وہ آپ نے پہلے سمیسٹر میں پانچ سو پچاس رپے تروجیشن فی آپ نے جمع کروانا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ون ٹائم آپ نے جمع کروانا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ گیانہ سو رپے ایڈمیشن فی آپ نے جمع کروانا ہوتی ہے اور پانچ سو پچاس رپے ٹکنالوجی فی پلس کوریئر چارجز یہ آپ نے پے کرنا ہوتے ہیں پر سمیسٹر پانچ سو پچاس رپے آپ نے پے کرنا ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو پہلے سمیسٹر کی فی بنتی ہے اٹھارہ کریڈٹ آرکی وہ اکیس ہزار سات سو اسی روپے بنتا ہے پانچ سمیسٹر نے پانچ سمیسٹر کے جو آپ کی فی بن جائے گی ایک لاکھ آٹھ ہزار نو سو روپے آپ کی فی بن جائے گی پانچ کے پانچ سمیسٹر کے اگر ہم فی ایڈ کرتے ہیں تو ٹوٹل سٹوڈنٹس آپ کے بن جائیں گے ایک لاکھ تیرہ ہزار تین سو روپے جس میں پانچ سو پچاس روپے آپ کی ریجیشن فی ہے گیانہ سو روپے آپ کی ایڈمیشن فی ہے پانچ سو پچاس روپیز آپ کے ٹکنالوجی فی پلس کوریر چارجز پر سمیسٹر ہے یہ ٹوٹل ایڈ کریں تو ایک لاکھ تیرہ ہزار تین سو روپے تقریباً ایک لاکھ چودہ ہزار فی آپ کا ایڈی ایس کے بعد اگر آپ بیڈ کرتے ہیں تو اس کا خرچ آ جاتا ہے اور اگر آپ سکوپ کی کریئر کی بات کریں تو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کی جاب زفر ہوتی ہیں اچھی لگی ہوگی نیکس وریو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیار کیے گا فی امان اللہ